ناظرین ملکہ یا رانی ایک ریاست یا ملک کی خاتون حکمران ہوتی ہے ملکہ کو بادشاہ کی طرح حکومت کے تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور کسی ملکہ یا شہزادی کا تصور کرتے ہوئے انسان کے ذہن میں ایک حسین و جمیل خاتون کا خیال آتا ہے اور تاریخ میں کئی ایسی ملکائیں اور شہزادیاں گزری ہیں جن کے حسن و جمال کے چرچے چار سو تھے اور ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کی کتاریں لگا کرتی تھی اور ان حسن کی دیویوں کو پانے کے لیے بادشاہ جنگوں پر اتر آتے تھے کچھ شہزادیوں کے حسن و جمال کے سہر میں تو تاج محل جیسے شہکار بھی تخلیق ہوئے مگر ہماری آج کی ویڈیو جن ملکاؤں اور شہزادیوں کے بارے میں ہے ان کا میار حسن اور جسمانی ساخت دیکھ کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے مگر اس سے پہلے کہ آپ کو حیرت کا جھٹکہ لگے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین آپ کے زیر نظر تصویر کسی مرد کی نہیں بلکہ یہ ایک مشہور ایرانی بادشاہ امین ناصر الدین شاہ کاجار کی اہلیہ اور ایرانی شہزادی ہیں امین ناصر الدین شاہ کاجار نے تقریباً اٹھالیس برسوں تک ایران پر حکومت کی جہاں پہلے مصور تصویر بناتے تھے وہاں ناصر الدین شاہ کاجار نے حرم کے لیے ایک فوٹوگرافر مقرر کیا ناصر الدین شاہ فوٹوگرافی کے بہت بڑے شوقین تھے ناصر الدین شاہ کو اپنی دو بیویاں تاج الدولہ اور انیس الدولہ بہت زیادہ عزیز تھی ناظرین یہ تصویر شہزادی اسمت الدولہ کی ہے شہزادی کے چہرے پر ہلکی موچھیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ اس زمانے میں چہرے پر سے بال ہٹانے کا رواج نہیں تھا ناظرین شاہ ناصر کا دور حکومت سن اٹھارہ سو اٹھالیس عیسوی سے سن اٹھارہ سو چھانوے عیسوی تک رہا اور اس دور میں ان کے حرم میں بنائی گئی تصاویر میں نظر آنے والی خواتین خوبصورتی کے آج کے میار سے بلکل مختلف نظر آتی ہیں یہ تصویر ملاحظہ کیجئے یہ تصویر شہزادی تاج السلطنہ کی ہے جو شاہ کی ملکہ مریم تورانس سلطنہ کی بیٹی ہے اس دور میں گھنی بھوئیں اور ہلکی ہلکی موچھیں خوبصورتی کی علامت ہوا کرتی تھی اور انہیں سیاہ میک اپ کے ذریعے مزید اُبھارا جاتا تھا انیسویں صدی کے ایرانی فرما روا ناصر الدین شاہ کاجار کی اسی سے بھی زائد بیویاں تھی اس بادشاہ کے حرم میں موجود ملکاؤں اور شہزادیوں کی کچھ تصاویر ملاحظہ کریں جو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس وقت خوبصورتی کے معنی آج سے کس قدر مختلف تھے یہ دیکھئے ناصر الدین شاہ کاجار کی ایک بیوی تاج الدولہ کی بیٹی شہزادی اسمت الدولہ تصویر میں دائیں جانب یہ ایران میں پیانو بجانے والی پہلی خاتون تھی شاہ نے اپنے یورپ کے دورے پر پیانو دیکھا تھا اور پھر اسے اپنے پاس منگوا لیا تھا ناظرین تصویر میں نظر آنے والی چھوٹی بچی شہزادی اسمت الدولہ کی بیٹی فخرتاج ہے اس تصویر میں ناصر الدین شاہ کی بیٹی اسمت الدولہ اور خاندان کے دیگر افراد کو دیکھا جا سکتا ہے شاہ نے اپنے دربار میں دنیا کا پہلا باقاعدہ فوٹو سٹوڈیو قائم کر رکھا تھا اٹھارہ سو ستر کی دہائی میں شاہ نے ایک روسی فوٹوگرافر کو اپنے دربار کا سرکاری فوٹوگرافر مقرر کیا انیسویں صدی کے اس بادشاہ کے دور میں بچوں سے لے کر بڑوں تک کی تصاویر بنائی گئی ناظرین اس تصویر میں خانم امہ بابا جان خانم اسمت الملوک امو جان دیگر افراد کے ہمراہ نظر آ رہی ہیں روسی فوٹوگرافر کو صرف شاہ اور ان کے مرد رشتہ داروں کی تصاویر لینے کی اجازت تھی مگر حرم میں فوٹوگرافی صرف شاہ خود کرتے تھے وہ ان تصاویر کو ڈیویلپ بھی خود کرتے تھے اور پھر تصاویر کو بڑے البموں میں بھی محل کے اندر سجا کر رکھتے تھے ناظرین اس دور میں شہزادیوں اور ملکاؤں کو پردے کا خاص احتمام کروایا جاتا تھا ایسے لباس صرف حرم میں ہی پہنے جا سکتے تھے اور ظاہر ہے ملک کے سب سے طاقتور شاہی ایسی تصاویر بنانے کی حمد کر سکتے ہیں ناظرین آپ کے زیر نظر اس تصویر میں یہ واضح نہیں ہے کہ خواتین کیا کر رہی ہیں مگر تاریخ دانوں کے مطابق یہ کسی کھیل کا آغاز ہو سکتا ہے کیونکہ حرم میں خواتین وقت گزارنے کے لیے مختلف کھیل بھی کھیلا کرتی تھی حرم کی اس اندرونی تصویر سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کا حصہ بلکل الگ تھلگ تھا اور وہ آپس میں ملجل کر رہتی تھی ناظرین یہاں آخری کتار میں دائیں جانب جہاں سوز مرزا کھڑے ہیں درمیان میں یاد اللہ مرزا اور بائیں جانب جہانگیر مرزا ہے دوسری کتار میں بائیں جانب بلقیس خانم ہے جو کہ احمد مرزا موین الدولہ کی بیوی ہے مہر عرفہ جو کہ احمد خان سرتیب کی اہلیہ ہے خانم تاج الدولہ اہلیہ ناصر الدین شاہ کاجار جہاں بانو خانم اہلیہ شاہ شیر سوار اور سب سے آگے جہاں سلطان خانم ہے جو کہ شمس شورا کی اہلیہ تھی ناظرین اس تصویر میں اسمت الدولہ کی بیٹی اسمت الملوک کو اپنے خاند مرزا حسن مستوفی الممالک کے ہمراہ دیکھا جا سکتا ہے ناظرین یہ تاریخ کے اوراک سے حیران کن تحقیق ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو